موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی آمین سو مامین کوکنگ ماما بائی افشین شاہد کی جانب سے آپ سب لوگوں کو جشن ازادی کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں آج میں آپ سب کو بینیلا کپکیکس بنانا سکھا رہی ہوں ساتھ ہی میں آپ کو بٹر کن فوسٹنگ کی بھی ریسپی دوں گی بہت جھٹ پڑ بننے والی ہے یہ اور بہت ایزی ہوتی ہے یہ تو چلیے اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں چلیے سب سے پہلے آپ انگریڈئنٹس کو نوٹ کر لیں شوگر لی ہے میں نے 1 کپ 200 گرامز اس کو اچھے طریقے سے آپ نے پیس لینا ہے بٹر لینا ہے آپ نے 1 کپ 125 گرامز اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو 1 کپ گجیٹیبل آئل لے لیں میدہ لینا ہے آپ نے 1.5 کپ 190 گرامز بیکنگ سوڑا آپ نے لینا ہے 1.5 تی سپوڑا آپ نے لینا ہے 1 تی سپوڑا سوڑا 1x4 تی سپوڑا اگر آپ نے لینا ہے ملک آپ نے لینا ہے 3x4 کپ وینیلہ ایسنس آپ نے لینا ہے 1.5 تی سپوڑا اور اب آپ نے یہ دیکھنا ہے جتنے بھی ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ان سب کو آپ نے چھان کر رکھنا ہے اب میں آپ کو نیکسٹے بتاتی ہوں اس کے بعد کیا کرنا ہے سب سے پہلے میں نے یہ مکھن لیا ہے مکھن کو آپ نے بیٹ کرنے لگیوں ٹھیک ہے مکھن بیٹ کرنے لگیوں ٹھیک ہے مکھن اچھا بیٹ ہو گیا اب میں اس کے اندر ایک ایک کنڈا ترکے ڈالیں لگیوں اچھا ٹھیکیس اس کو بھی بیٹ دارلیں اب نمید سندہڈ آنے لگیں دیکھیں یہ اچھا ہاتھا بیٹ ہو گئے اب نمید اس کے اندر برائی انگریڈنٹس ڈالیں لگیں میں تھوڑا تھوڑا کر کےzekать کے اندر pythonー میں اسے کروں نے خل Soviet کے اندر کیا دل کو بیت کریں سا جانب کھنے Черز ایک بین اسے مینیلہ ایساس ڈال کے چھوٹے سے اس کو بھی مچ ستار لیں اس کے اندر اب میں تھوڑا تھوڑا کر کے دور ڈال دیں لگیں اس کے اندر ڈال دیں لیں اس کے اندر اس کو بھی مچ سلوڑا کریں یہ دیکھیں یہ میرا بیٹر بن گیا ہے وینیلا کپکیکس کا تو آپ نے اس کو کپکیک پریو میں ڈالنے لگی ہوں ٹھیک ہے چلیں میں آپ کو ڈال کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں میں اس کو ڈال لیا یہ بس اتنی تنے بھرنے آپ نے زیادہ نہیں بھرنے سائیڈوں پہ جو گر ہیں وہ آپ بعد میں ساف کر لیجئے گا ٹھیک ہے اتنے سی آپ نے بھرنے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو بھرکی اب دکھاتی ہوں کتنے آپ نمبر میں ٹھیک ہے میں نے ان کو ڈال دیا تھوڑی سی سکی اوپر سپیس چھوڑنی ہے کیونکہ انہوں نے رائز بھی ہونا ہے اب میں ان کو پری ہیٹڈ اوون میں 180 ڈگری پر تقریبا 20 سے 25 منٹ تک کے لیے رکھوں گے تو چلیں میں ان کو رکھ کے پار میں جیسی بنتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے شاندار بیک ہوئے ہیں بہت زبردار ان کے اندر ٹوثپکس ٹال کے دیکھیں تھیں تو بلکل ساف نکلئے اس کا مطلب ہے کہ بہت اچھے بیک ہوئے ہیں ابھی آپ نے ان کو ہاتھ نہیں لگانا نکالنے کی زبردستی کوشش نہیں کرنی تھوڑی دیر کے لیے ان کو تھنڈا ہونے دیں اسی طرح پڑا رہنے دیں اور تھنڈا ہونے دیں ٹھیک ہے اور اب میں آپ کو ان کے لیے بٹر فروسٹنگ تیار کر کے دکھاتی ہوں ٹھیک ہے چلیں وینیلا بٹر فروسٹنگ کے جلدی سے انگریڈینٹس نوٹ کر لیں آپ نے بٹر ایک کپ لینا ہے اور ثری کپس آپ نے لینا ہے آئسنگ شوکر اور ٹو ٹیبل سپون آپ نے ملک لینا ہے اور ساتھ آپ نے وینیلا ایسنس لینا ہے ون تی سپون فروسٹنگ کے لیے سب سے پہلے میں اب بٹر کو وہ کروں گی بیٹ کروں گی ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں آپ نے یہ دیکھیں سوفٹ بٹر لینا ہے نوٹ میلٹ ٹھیک ہے یہ بات آپ یاد رکھیں سوفٹ بٹر لینا ہے میلٹ بٹر نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ایک کپ مکھر تو تین کپ آئسنگ شوکر یہ حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے چلیں میں اس کو بیٹ کرنا سٹارٹ کرتی ہوں چلیں چلیں چل tirar چلیں 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 اچھے طریقے سے بیٹ ہو جائے تب ہم اس کے اندر چینی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالیں گے جو ہم نے آئسنگ شگر لینی ہے ٹھیک ہے پسی بھی چینی دیکھا میں اس کے اندر چینی ڈال کر بیٹ کریں پسی بھی چینی دور ڈالنے کے بعد میں نے اچھے طریقے سے بیٹ کر لیا اب میں اس کے اندر 1 ٹی سپون وینیلا ایسنس ڈال کر اس کو بیٹ کروں گے یہ دیکھیں بہت اچھی بیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بہت شاندار تیار ہوئی ہے فروسٹ یہ میں آپ کو اتا دوں میں نے یہ کپککس اس کے لئے 14 درست کے لئے بنائے تھے اس لئے میں نے یہ جو فروسٹنگ تھی یہ میں نے تھوڑی سی الگ سے نکال کر اس کے اندر گرین کلر ایڈ کیا ہے یہ دیکھیں لیکوڈ گرین کلر تھا صحیح ہے یہ فوڈ کلر تھا اور پھر میں نے اس کے اندر 2-3 ڈال دی ہیں اور یہ گرین ہو گئی ہے ٹھیک ہے کچھ کپککس پر میں گرین فروسٹنگ لگاؤں گی اور کچھ پر میں وائٹ لگاؤں گی ٹھیک ہے اور میں نے پائپنگ بیگ بھی خود سے گھر میں ہی بنایا اور میں آپ کو کبھی بنانا سکھاؤں گی کہ آپ گھر میں کس طرح پائپنگ بیگ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے میں آپ کو اس کے اوپر لگا کر دکھاتے ہوں کہ کس طرح لگاتے ہیں کوئی بھی نوزل آپ لے سکتے ہیں اپنی مرضی کی کوئی بھی کلر آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں ہمیشہ یہ دیکھا کریں کہ بچوں کو کیا چیز پسند آتی ہے ویسے ہی وہ کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے شاندار بنے ہیں کپکیکس بہت خلوس اور لگن کے ساتھ آج میں نے بنائے کیوں نہ بناتی آج ہماری ازادی کا دن ہے یہ ازادی بہت مشکلوں سے ہمیں حاصل ہوئی ہے اس ازادی کی قدر کریں اور آج کپکیکس پنا کر اپنے پیاروں کے سنگ کھائیں اور ازادی کی خوشیاں منائیں اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں آمین سم آمین امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ آج کی ویڈیو بہت پسند آئے گی اگر اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ مجھے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی کسی اچھی ریسی پی کے ساتھ آنگی تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ باد